شوگر بیماری سردیوں میں اس کو پشاپ زیادہ آتا ہے وہ پانی ایک دن میں بارہ گلاس پیچتا ہے اور اس کو پشاپ آئی جاتا ہے یہ بیماری ہیں کیا ہے تو جو مٹھا زیادہ کھا رہا ہے اس میں مٹھا زیادہ ہی آنا ہے ایک منٹ بھئی مٹھا زیادہ کھاؤ گے مٹھا خون میں زیادہ آئے گا تو مٹھا چھوڑ دو وہ مٹھا کھاؤ جس سے شوگر نہیں بڑھتی اور میرے بھائیوں یہ جو چینی ہے نا اس سے شوگر بڑھتی ہے شہد لو کوئی شوگر نہیں بڑھتی پھلو میں جو مٹھا ہے ایک کیلہ اور چکندر جس سے چینی بنتی ہے گنے سے بنتی ہے چکندر سے بنتی ہے کیلے سے بنتی ہے اس کو چھوڑ دو آلو سے بنتی ہے اس کو چھوڑ دو اور میرے بھائیوں شوگر کو اپنے سروں پہ سوار نہ کرو ایک ملک ہے وہاں پہ گلوکومیٹر پہ ببندی ہے کہ کوئی بندہ اپنی شوگر چیک نہیں کر سکتا اپنا بلڈ پریشن نہیں چاہتا میں امریکہ میں علاج کرتا ہوں آن لائن وہ مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پہ پبندی ہے کوئی بندہ اپنا کسی بیماری کے بینہ ٹیسٹ نہیں کروا سکتا میں نے اسے کہا کہ اپنا پیلوی کلٹر آسان سروا ہوں کھیتی ممکن نہیں ہے میں نے کہا کیوں کہتے یہاں پہ پبندی ہے کہ کوئی بندہ بغیر کسی وجہ سے اپنا چیک اپ بھی اور یہاں پہ ہر بندہ ماشاءاللہ وہ چار سو روپیدہ گلوکومیٹر نے وہ پنجی تیر روپیدی ڈبی آ دیئے اور توندہ ہے لاندہ ہے وہ تیری نو میری تینی شگر ہو گئے اس کو سمجھو اللہ تعالی ہمارا گمان ہے اللہ کیا ہے اللہ فرماتے انا اندہ زنہ عبدی بھی اللہ فرماتے میں ویسا ہی ہوں جیسا تم سوچتے ہو اور ہم نے سوچا چار سو شگر ہائے میں نے چار سو شگر ہوگی میں نے چار سو شگر ہوگی میں نے چار سو شگر ہوگی اب یہ شگر سوار ہوگی اللہ فرماتے جو تم گمان کرو گے میں ویسا ہی ایک ملکے وہاں کو شگر چیک نہیں کرتا کون سا ہو سکتا ہے یہ کوئی ہوئے گا اور میرے بھائیو یہ آپ کو ڈر دیا گیا ہے ہر بندہ اور مر رہا ہے اور ایسے پریشان ہے جیسے کچھ جنمینی ہو گیا جیسے اللہ نے اس کی بخشش ختم کر دی اور اس کو لکھ دی ہے رورا شروع کر دی یار شوگر ہوگی تو کیا مسئیبت پڑ گئی ہے اس کو سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے لا باسا کوئی حرج نہیں ہے اس کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے آنے میں تہوراں وہ پکیزہ کرنے آئی ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے شاہد تو بیماری آئی تو کیا لے کے آئی آپ پہ لئے اور یہ تو تمہیں پکیزہ کرنے آئی ہے اور ہم نے کیا مسئیبت سمجھ دیتے ہیں اور میں کوئی قانی نہیں سنا رہا اس کو سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار کے پاس جاتے تھے اور کہا کرتے تھے لا باسا تہوراں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں یہ آئی ہے تمہیں پکیزہ کرنے شوگر ہوگی تو خوش ہونا چاہیے تھے کہ پریشن ہونا چاہیے تھے سچ بتاؤ اگر یہ شوگر میرے گناہوں کو جھاڑنے کے لئے آئی ہے تو میرے لئے فائدہ مند ہوئی کی نقصان دے اور اگر میرے گناہ نہیں ہے میرے درجے بلاند کرنے آئی تو پھر اور میرے بھائیو تین چیزیں اس کو سمجھ لو جس بندے کو یہ تین چیزیں مل گئیں سمجھو اس کی طاقت ختم ہو گئی غم پہلی چیز کیا ہے آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے بعد جو اذکار کرتے تھے اس میں کہا کہا کرتے تھے پناہ مانگتے تھے کس سے غم کو عربی میں کیا کرتے ہیں ہزن اور کون سی دعا میں آتا ہے یہ ہزن جب ہم پڑھتے ہیں اس بہنہ اسبال ملک للہ والحمد للہ پھر اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں ربی عوض بکا من القاسل والسوئل کباری اور یہ جو دعا پڑھتے ہیں اللہ میں من الحمی والحزن والبخن والجبن والظلط دائین اور پناہ مانگی اللہ کے نبی نے پناہ کس سے مانگی جاتی ہے پناہ اس سے مانگی جاتی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ نقصان لے کس سے مانگی جاتی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے میں بتایا کہ غم سے بھی ایسے پناہ مانگ جیسے شیطان سے مانگتے ہیں اور آج ماشاءاللہ سارے سارے غم کی یہ شگر ہو گئی جوڑا اندھا درد ہو گیا اے بواسیر ہو گئی اے قبض ہو گئی اور سچے بتاؤ اس پر خوش ہونا چاہیے کہ پریشان ہونا چاہیے یہ میں کوئی فلسفہ نہیں بتا رہا میں ریالیٹی بتا رہا ہوں کہ دیکھو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا پنجابی چینجے کہلو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں گا ایسے بیماری دیں آنچے ایتی آئیئے تے انہوں صاف کرناستے تیرے گناہوانوں تو انہوں سے ہاں یہ دعا کرو کہ اللہ تریف اس مرض کو دور کر دے اور کیسے کر دے کہ پیچھے ذرا بھی مرض نہ چھوڑے لیکن سچ بتاؤں ہم کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں یہ جو غم ہے یہ جو فکر ہے اور یہ جو سوچ بیماری والی سوچ اس کو جتنا بڑھاتے جاؤ گا یہ جتنا بڑھتا جائے گا اور آج یہ مالندر ہی دے سکتے ہیں مرض میرے بھائیوں شوگر میٹابولک ڈس آرڈر ہے شوگر بیماری نہیں ہے شوگر آپ کے کھانے پینے کا جو طریقہ ہے اس میں جس نے میٹھا زیادہ کھایا ہے اس کا میٹھے کا لیول زیادہ نظر آیا ہے میں کتاب لکھ رہا ہوں شوگر کا علاج کیسے کریں اور اس میں جو پہلا علاج لکھا ہے وہ میں نے لکھا ہے کوئی بندہ اپنی شوگر چیک نہیں کرے گا اور جو چیک کرے گا انشاءاللہ بماری رہے گا اور دیکھو میرے بھائیوں چائنہ میں لوگ کوئی ایسا کام نہیں کتے جس سے ڈریں جس سے ڈر پیدا ہوتا ہے ہم آرے یہاں پہ جاتے جاتے کہنے ہیں یار ہے مفجر کیمپ لگا ہے میں نے چاکے چیک ہی کرا دی ہندش نا کوشی بھی نہیں جاکے چیک کران دے چنگا پلا جاندہ ہے پہ واپس آن دا تو ہندش آن دا ہے میں چنگا پلا ساں میں کیا ہونے ہی منو پتہ لگا میری ساڑھے چار ساڑھے پچھو ادھا کہنے پہلے لدھا کہ لو برفی کھا کے گیا ہے اس کو برفی نہیں یاد آئے گی اس کو کیا یاد لے گی شگر یاد لے گی میرے بھائیوں پوری دنیا میں یہ ایک ڈر ہے بلہ میں کوئی آپ کو یہ ڈر ہے اور آج پوری دنیا آپ کے ڈر سے پیسہ کمارے گی اور سائنس کہتی ہے اس کو ڈراؤ لوگوں کو ڈراؤ جتنا ڈر پیدا کرو گئی آپ کو پتا ہے ایک بندے کا ٹیسٹ کوئی بھی نہ ہو اس کا کوئی ٹیسٹ نہ ہو اور اس کو کینسری کیوں نہ ہو اور اس کو کسی نے نہ بتایا ہو سچ بتاؤ وہ مرے گا اور مرنا انہیں اپنی آئی نہ لیے اچھا جس کو کینسر ہو جاتا ہے اس کے بارے میں تو ڈاکٹر شور کہا دیتے ہیں کہ یہ چاند دن آتا پرونہ ہے جنہوں کینسر نہیں ہویا انہیں کس ہوسال زندہ رہنا ہے وہ کتنا رہے گا میں اکثر لوگوں کو یہی کہتا ہوں بھائی دیکھو صرف کینسر والے نہیں مر دے جنہوں کینسر نہیں ہوں الحمدلہ وہ بھی مر دے صرف آپ کو ڈر اس لیے دیا گیا کہ آپ کی جیب سے پیسے زیادہ نکالے جا سکے جتنی مرض بڑی ہوگی اتنا پیسہ زیادہ اور یہ بزنس ہے صرف بزنس ہے واللہ پانچ بڑے مافیاں ہیں اور ان میں آسے نہ صرف انیس سو ستر میں چلے جاؤ پوری دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی انسولین بکا کرے گی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آپ حیران ہوں گے 98 میں میں پڑا کرتا تھا تو مجھے بتایا اس وقت ہمیں ہمارے پرفیسر بتاتے تھے کہ ایک وقت آئے گا آپ کی جو جو گروسری ہے پرچون کی دکانے جتنی پرچون کی دکانے ہیں ان سے دو گناہ زیادہ میڈیسن کی دکانے ہوں گی اس سے زیادہ اور دیکھ لو بیس پچیس تیس سال گزرے ہیں اور آج کوئی گلی کوئی ملا کوئی نکر کوئی چراہا ایسا بتاؤ جہاں میڈیکل سٹور لوگ کھانا شاید اتنا کھائیں نہ کھائیں اتنے احتمام سے کھائیں نہ کھائیں دوائی ضرور کھائیں گے کیونکہ ہر شخص ڈر رہا ہے کہیں میں مرنا جاؤں تو مرنا تو کوئی انشاءاللہ باچ سکتا جنہاں ڈر ہوگے انشاءاللہ سبحانک اللہ موبری شدل آئی لہی موبری